نمسکار بشعب غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرطال سی ایم یوگی ایک طرف یوپی پولیس کو اسمارٹ بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یوپی میں کرائم ریٹ میں کمی آئے وہیں خاکی پردی دھاری سی ایم کے اس سپنے کو مٹی میں ملانے پر طولے ہیں تاجہ معاملہ سندکبین نگر کا ہے جہاں ہمارے سمات داتا ساحل خان نے پولیس کی اسمارٹ نیس کا جائزہ لیا تو پہلے پریاس میں ہی اسمارٹ پولیسنگ کی پول کھل گئی دیکھئے تطیو کے پرطال پر ہماری یہ ریپورٹ یہ دیکھئے ڈی جی پی صاحب یہ ہے آپ کی اسمارٹ پولیس جو اپنے ہی گھر کو چوری ہونے سے نہیں بچا پا رہی ہے آپ خود دیکھئے کہ یہاں کیسے پولیس چوکی بند پڑی ہے اور اس میں کام کروانے والے پولیس کرمی ندارت ہم بات کر رہے ہیں سندکبین نگر خلیر آباد کے گولہ بازار پولیس چوکی کی اس چوکی میں قیمتی سامان اور دستابیز رکھے جس کا تعلیٰ توڑ کر کوئی بھی یہاں چوری کر سکتا ہے لیکن یہاں سے خادی وردی دھاری گائب ہیں آپ کو بتا دے کہ اب یہ حال ہی میں بستی کے آئیسی آئیسی آئی بیٹ میں چالیس لاکھ روپے کی ٹکائٹی ہوئی تھی جس کی جانت پولیس کر رہی ہے لیکن یہ تصویر گواہ ہے کہ جلے کی پولیس کو کرتب بودھ نہیں ہے اگر ہوتا تو اس طریقے سچوکی سے گائب نہ ہوتی وہیں اس معاملے پر ہم نے اس تھانی ناگلی سے بھی بات کی پولیس پروشنسان کی جمعیداری ہے وہ سمجھ سے اپنے اوپلپ درہے اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں دس سو بجرا ہوگا دس سو بھی چوکی بند ہے تو کیا مانتے سے سرکار کی کرکریں ہی ہوتی اسے وہیں جب اس معاملے پر ہم نے اس تھے بردیش پاک کی تو انہوں نے لا پرواہ پولیس کرمی پر ایکشن لینے کے بجائے ان کا پچاؤ کیا انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ پولیس کرمی ہمیشہ چوکی پر رہے انہوں نے کہا کہ اکثر پولیس کرمیوں کو الگ الگ جبھوں پر بھیجا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس لئے پولیس کرمی وہیں چلے گئے انہوں نے کہا کہ اس سے کچھ بھی غلط نہیں ہے سنیے کیا کہا اس پر صاحب بسیس پر استطیتیوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسی استطیتی ہوتی ہے فورس کے ہو سکتا ہوتی ہے تو تھانے میں بھی مشکل سے ایک دو لوگ بجھ جاتے ہیں کبھی کبھی کوئی اگر وی آئی پی مومنٹ ہوتا ہے یا آپ ابھی دیکھیں کہ کچھ ایک دو دن بسیس پر استطیتیاں ہوئی سارا فورس ایبنٹ ڈی ایم ایس پی بھی ان کو سامانے دنوں میں جیسے وہ اپنے آپس میں بیٹھتے ہیں اس کی بجائے ہم لوگ روڈ پہ تھے لائن آرڈر مینٹین پہ بہت ہے سمبھاویت لائن آرڈر کی سوچنا ہوتی ہے اسی ڈھنگ سے ترہ ترہ کی سوچنا ہوتی ہے کسی پرٹیکولر ڈے میں کیا کوئی میٹنگ کی گئی کچھ محلہ کانسٹیبل بھی آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ سجا میں ان کو نگرانی میں ان کو کچھ سمجھانے میں کسی کی ڈوٹی لگی تھی یا نہیں لگی تھی یہ ساری بندکو دیکھا ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں یہ پولیس چوکی ہے وہاں سے کی ایک سامنے اس وی آئی بینک ہے اس بینک کی سرچھا کا ذمہ ان پولیس کرمی کے بھروسے ہے وہیں جو آپ نے تصویر دیکھی اور رات کے دس بجے کی جب سب سے زیادہ کرائیم ہوتا ہے اور اسی سمجھ پولیس کرمیوں کا چوکی سے اغرائیب رہنا یہ سوال ضرور کھڑا کرتا ہے ایسے میں اتنا تیہ ہے کہ جب تک ڈی جی پی صاحب لاپروہ پولیس کرمیوں کے پینچ نہیں کرسیں گے تک تک صدرنے والے نہیں ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ آخر کیوں یوپی میں کرائیم کی بارہ آگئی ہے سنت کبیل نگر سے ساحل خان کی ریپورٹ